موسیقی الحمدللہ و بالعالمین و صلاة و سلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و بحمن و حیم الصلاة و السلام علیک یا رسول اللہ و علا لکا و اصحاب reinや حبیب اللہ صلاة و السلام علیک یا نبی اللہ و علا آلیک و اصحاب کیا نور اللہ پیارے بچو اور کرس مدنی چنہ کے ناظرین آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پرگرام Ai Love Islam میں مرحبہ کہتے ہیں ہمارے اس پرگرام کے اندر الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پر بھی پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ماشاءاللہ آپ بھی مدنی چنہ پر ہمارے یہ پرگرام دیکھتے ہیں اور اس پرگرام کے ذریعے الحمدللہ ہم دین اسلام کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں سکھتے ہیں اور پیارے بچوں ہم اس پرگرام کے اندر دین اسلام نے جو ہمیں عقائد بتائے ہیں جو ہمیں بلیف کرنا چاہیے اسلام نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ بھی ہم اس پرگرام میں سنتے بھی ہیں اور سکھتے بھی ہیں اور پیارے بچوں ہم نے پچھلے پرگرام کے اندر بہت ہی پیارے ٹاپک پر گفتو گئی تھی آپ نے اگر وہ پرگرام نہ دیکھا ہو تو ضرور یوٹیوب پہ جا کے ہمارا پرگرام دیکھئے گا اس پرگرام کا نام تھا پیارے بچوں والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام تھا اس کا والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں پیارے بچوں ہم نے لاز پرگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ابو جان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا تھا اور پیارے بچوں آج جو پرگرام کا ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی پیارا ٹاپک ہے بھئی آج کون سا ٹاپک ہے صفیان بھئی آج کیا ٹوپک ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آئیے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سناتا ہوں اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت میں تین تین بار درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے کتنی بڑی عبادت ہے کہ جو محبت میں شوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شوق میں صبح اور شام دن اور رات میں تین تین بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے گا تو پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے اپنی عادت بنائے سفیان بھئی آپ نے پوچھا تھا کہ آج کا ٹوپک کونسا ہے تو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس ٹوپک کا نام ہے کیا نام ہے اس کا پیارے بچوں آج ہم اپنے اس پرگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان کے بارے میں سنیں گے پیارے بچوں ہم نے پچھلے پرگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کی کونیت کیا ہے آپ کا لقب کیا ہے آپ کا مزاج شریف کہاں پر ہے آپ کیسے تھے تو پیارے بچوں آج جو ہمارا پرگرام ہے جی ہاں پیارے بچوں اور کرس مدنی چنہ کے ناظرین آج ہم اپنے اس پرگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان کا ذکر کریں گے سباہ پیارے بچوں اور کرس مدنی چنہ کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام تھا آمنہ کیا نام تھا بچوں آمنہ جی یعنی ہم محبت میں پیار میں عدب میں کہتے ہیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ہم حضرت بی بی رضی اللہ عنہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام تھا آمنہ کیا نام تھا آمنہ اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جان تھی نا وہ بہت نیک خاتون تھی بہت کون تھی نیک خاتون تھی ہاں وہ نیک خاتون تھی یہ بڑی شریف خاتون تھی اور آپ اللہ پاکی عبادت بھی کرتی تھی اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جان ہے ان کا نام کیا ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ جی ہاں پیارے بچوں آپ کو یہ باتیں یاد بھی رکھنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پرگرام کے آخر میں آپ سے سوالات کیے جائیں تو آپ کا نام کیا ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے جو اببو تھے یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ان کا نام تھا وہب کیا نام تھا ان کا وہب جی ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے اببو کا نام تھا وہب یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب تھا اور جو آپ کی امی تھی یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی امی کون بنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نانی نانی بنی تو پیارے بچوں ان کا نام تھا برہ کیا نام تھا ان کا برہ کیا نام تھا ان کا برہ جی ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام تھا حضرت بی بی برہ رضی اللہ عنہ تو آپ کی امی کا نام کیا ہوا آپ کے نانا کا نام کیا ہوا حضرت وحب حضرت وحب اور آپ کی نانی کا نام کیا ہوا ہزرت کس کس کا یاد ہوگی آپ میں سے ماشاءاللہ آپ کو یاد نہیں ہو سفیان بھئی آپ کا نام یاد نہیں ہوئے اچھا آپ کی امیہ کا نام کیا ہے آپ کی نانا کا نام کیا ہے وہاب آپ کی نانی کا نام کیا ہے برہ کیا نام ہے برہ جی ہاں ماشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو گئے جی ہاں پیارے بچوں یہ نام ہمیں یاد بھی رکھنے چاہیے کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے نام ہیں غزر بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی بہنتے ہیں احمد بھائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کوئی بھائی تھے نہ کوئی بھین تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے آپ کون تھے اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے آپ کے نہ کوئی بھائی تھے اور نہ کوئی بہن تھے اور پیارے بچوں کرس مدینی چینہ کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جانتی جنگہ نام تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جانتی انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دیکھنا شروع کر دی تھی یعنی آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی دکھائی جانا شروع ہو گئی تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ جسے پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جانتی نا وہ کبھی کبھی خواب میں فرشتے دیکھتی تھی کیا دیکھتی تھی خواب میں فرشتے کیا دیکھتی تھی پیارے بچوں فرشتے اور جو فرشتے ان کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوش خبری دیا کرتے تھے سبحان اللہ ہاں پیارے بچوں ایسی شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی بھی کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں فرشتے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوش خبری دیا کرتے تھے اور ایسے ہی پیارے بچوں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی آپ کی ولادت مبارکہ ہو گئی تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے بہت ساری برکتیں دیکھیں کہ پیارے بچوں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی امی جان نے ایک نور دیکھا بچوں کیا دیکھا آپ نے ایک نور دیکھا پیارے بچوں کرس مدینی شنہ کے ناظرین ایسے ہی جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے ایک بہت ہی پیارا منظر دیکھا بچے کیا دیکھا ایک بہت ہی پیارا منظر فضل بھائی وہ کیا عبدالصبان بھائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یعنی آپ دنیا میں تشریف لائے تو وہ کہتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے ایک نور دیکھا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے صبح اللہ اور پیارے بچوں اور کرس مدین چینے کے ناظرین اس محلات جو محلات روشن ہوئے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے ان روشن محلات کو بھی دیکھ لیا تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کو اللہ پاک نے کسی برکتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ نے وہ نور بھی دیکھ لیا اور اس نور سے ملک شام کے جو محلات روشن ہوئے تھے اللہ پاک نے آپ کو وہ بھی دکھا دیئے ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کرس مدرین چینل کے ناظرین یہ ہیں ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے بارے میں پیاری پیاری باتیں اب پیارے بچوں میں آپ کو کچھ باتیں وہ سناتا ہوں جو آپ صل اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی ہیں ماشاء اللہ تو پیارے بچوں اب ہم سنیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کی امی کی زبانی صبح خانed جی ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جاننے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں اشارت فرمائیں ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں پیارے بچوں پہلی بات آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک کی قسم اللہ پاک کی قسم میرے بیٹے پر ہرگز ہرگز کسی جن کا یا کسی شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی جن یا کوئی بھی شیطان میرے بیٹے پر اثر نہیں کر سکتا اور پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی کہی کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے پیارے بچوں یہ بات کہی آپ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کسی شیطان یا کسی جن کا عمل دخل نہیں ہو سکتا میرے بیٹے کی بڑی شان ہے اسے ہی پیارے بچوں اور کرس مندنی چینل کے ناظرین ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی حلیمہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ جن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرنے کے توفیق ملی تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے بی بی حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا ان قریب تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا وہ تمام عالم کے سردار ہیں پیارے بچوں یہ بات بھی آپ رضی اللہ عنہ کی امی جان نے بتائی کہ مجھے خواب میں یہ بات کہی گئی کہ ان قریب تمہارے لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا اور وہ تمام عالم کے سردار ہیں پیارے بچوں اور کرس مدنی چینے کے ناظرین یہ بات ہم نے پچھلے سسلے کے اندر سنی تھی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے جو آپ کے ابو جان تھے وہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ سال تک جو پرورش آپ نے پائی وہ اپنی والدہ کے پاس پہی ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جانتی وہ اپنے ننیال گئی ننیال کیسے کہتے ہیں کس کو بتا ہے آپ میں سے نانیال کسے کہتے ہیں چلیں آپ بتائیں صوفیان بھئی مائے کے آہ میں کے اچھا میں کی کسے کہتے ہیں کس کس کو بتا ہے آپ میں سے چلیں آپ بتائیں عبدالسپان بھئی اپنے امی ابو کے گھر جانا جی دی اپنے امی ابو کے گھر جانا تو پیارے بچوں ایک بار جس کا ہم کہتے ہیں نانی کی گھر آپ کی کیا بنیں گی وہ نانی یعنی آپ کی امی کے جو ابو ہیں وہ آپ کے کون ہے نانی اور ان کی امی آپ کی کون ہے امی اپنے میکے جائیں گی تو آپ کا وہ کونسا گھر کلائے گا نانیہ گھر کلائے گا تو پیارے بچوں ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جانتی وہ اپنے میکے گئیں اپنے نانیال گئیں اپنے امی ابو کے گھر پہ گئیں جب وہاں گئی تو وہاں سے وافسی آرہی تھی تو پیارے بچوں وہاں ایک جگہ آئی جس کا نام تھا ابوہ کیا نام تھا اس کا ابوہ ابوہ شریف جب آپ وہاں پر پہنچیں تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان بیمار ہو گئیں آپ بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِهُمْ تو آپ بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری میں آپ رضی اللہ عنہ کا وہیں پر انتقال ہو گیا اور پیارے بچوں ان کا مزار شریف بھی اسی جگہ پر ہے آج بھی ان کا مزار شریف بھی اسی جگہ پر ہے اور پیارے بچے جب آپ بیمار ہوئی نہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے آپ کے پاس تھے اور آپ کی جو والد ہی بیمار ہو گئی ان کی آنکھیں بند تھیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کا سر دبا رہے تھے اپنی امی جان کا سر دبا رہے تھے سر بھی دبا رہے تھے اور رو بھی رہے تھے کیونکہ آپ کی امی جان تھی تو آپ کو بھی اپنی امی سے بڑی محبت تھی تو جب آپ رو رہے تھے تو آپ کے کچھ آنسو نکل کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جانتی ان کے چہرے پر آ گئے تو جب ان کے آنسو ہمارے پیارے آقا کی آنسو آپ کی والا کے چہرے پر آئے تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھے آنسو صاف کیے اور فرمایا دنیا مرے گی مگر میں نہیں مروں گی کیونکہ میں تم جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں میرا چرچہ رہے گا سبحان اللہ تو پیارے بچوں آج دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پر دنیا میں ہر جگہ پر چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ عرب شریف ہو چاہے دنیا کا کوئی سا مل بھی ہو ہر جگہ پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے چرچہ ہے اور آپ کے ذریعے آپ کے ابو کا بھی چرچہ ہے اور آپ کی امی کا بھی چرچہ ہے اور ایک بار پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والا کے قبر پہ گئے تو آپ جب وہاں گئے تو آپ کو رونا آ گیا آپ رونے لگے تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اشارت فرمایا کہ مجھے اپنی والا کی محبت اور شفقد یاد آ گئی یعنی مجھے اپنی ماں کی اپنی ماں کا پیار یاد آ گیا اپنی امی کا پیار یاد آ گیا ان کی محبت یاد آ گئی جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے بہت محبت کرتے تھے آپ کیا کرتے ہیں اپنی امی ابو سے بہت محبت تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے اپنے امی ابو سے بہت محبت کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے ہمیں بہت محبت کرنی چاہیے پیارے بچوں کرس مدین چینہ کے ناظرین آخر میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کا نام ہے مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ تو پیارے بچوں ان کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے مزار کے بارے میں کہیے پیارے بچوں آپ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ گناہگار احمد کا یہ تجربہ ہے ان کا نام احمد یار احمد تھا تو وہ کہتے ہیں کہ گناہگار احمد یار اپنا تجربہ ارس کرتا ہے کہ جب یہ فقیر جناب آمینہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا تو دل چاہتا تھا دل یہ پسند کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ بار کر سب کچھ چھوڑ دوں اور یہاں قبر شریف پر یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی قبر شریف پر خادم بن کر بیڑی ہوں کیا کر دیوں یہاں خادم بن کر بیڑی جاؤں وہ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے مزار میں بہت کشش ہے سب کچھوڑ وہ کتنے کے ایسی کشش ہے یعنی اتنا مزہ ہے اتنی روحانیت ہے جو بیان نہیں ہو سکتی سب کھان اللہ تو پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا مزار شریف ہے مدینہ شریف سے کچھ دور ابوہ شریف کی جگہ پر ہے اللہ پاک ہمیں اس مزار کی برکتیں بھی عطا فرمائیں آئیے میں آپ کو کچھ اشار سناتا ہوں صدقہ تم پر ہوں دل و جان آمنا تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا جو ملا جس کو ملا تم سے ملا دین و ایمان علم و عرفہ آمنا کل جہاں کی مائے ہو تم پر فدا تم محمد کی بنی ما آمنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچے اور کرس مدینے چینے کے ناظرین آج ہم نے اپنے اس پرگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان کا ذکر سنا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی عطا فرمائیں آپ کے والی صاحب کی برکتیں بھی عطا فرمائیں اور آپ کی پیاری پیاری امی جان کی برکتیں بھی عطا فرمائیں تو پیارے بچے اور ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں ان کے مزارات کی حاضری بھی عطا فرمائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا